بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں فیمس نیوز ایجنسی یورو ایشین ٹائمز میں اتوار کے روز ایک آرٹیکل شائعہ ہوا ہے جس کے مطابق پاکستانی جی ایف سیونٹینز نے دوہزار اکس میں ہونے والی وار ایکسرسائز میں قطر کے رفیل فائٹر جیٹس کو کامیابی سے نشانہ بنایا تھا آج کی ویڈیو میں ہم اسی رپورٹ پر بات کرتے ہوئے مزید کچھ ڈیفینس ایڈلیٹڈ خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ آپ ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور اس ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کر دیں شکریہ دوستوں پاکستان ایئر فورس نے جون دوہزار اکس میں ترکیہ میں ہونے والی ایکسرسائز ایناتولین ایگل میں حصہ لیا تھا اس ایکسرسائز میں پی اے ایف کے جی ایف سیونٹین ترکی کے ایف سکسٹین ازاربائیجان کے سو ٹوئنٹی فائف اور مک ٹوئنٹین کے علاوہ قطر کے رفیل فائٹر جیٹس مدد مقابل تھے ایناتولین ایگل ایکسرسائز کے تقریباً دو سال بعد پہلی مرتبہ ایک رپورٹ سامنے آئی ہے کہ جس کے مطابق پاکستان کے جی ایف سیونٹین بلوک ٹو نے چھے دو کی ریشو سے رفیل کا شکار کیا تھا اس کا مطلب یہ کہ جی ایف سیونٹین نے ایکسرسائز کے دوران چھے رفیل مار ڈالے تھے جبکہ رفیل صرف دو جی ایف سیونٹین کو نشانہ بنانے میں کامیاب ہوئے تھے دوستوں عام طور پر ایکسرسائز کے دوران حاصل کی جانے والی کسی بھی قسم کی انفرمیشن کو پبلک نہیں کیا جاتا لہٰذا یہ کہنا تقریباً ناممکن ہے کہ جی ایف سیونٹین نے کس کیٹیگری میں رفیل فائٹر جیٹس کا شکار کیا تھا لیکن یوریشن ٹائمز کے مطابق بیانڈ ویجول رینج فائٹ میں جی ایف سیونٹین کا رفیل کو یوں آسانی سے شوٹ ڈاؤن کرنا انتہائی مشکل ہے جبکہ دنیا یہ بات مانتی ہے کہ پی اے ایف کے پائلٹس دوگ فائٹ میں بہت ماہر ہیں اور قریبی فاصلے پر موجود کسی بھی قسم کے موڈرن فائٹر جیٹس کو بھی بہت آسانی نشانہ بنا سکتے ہیں دوستو آپ پاکستان ائر فورس کی صلاحیتوں کا اس بات سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ پی اے ایف نے آج تک اسرائیل کے پانچ فائٹر جیٹ مارے ہیں جبکہ اسرائیلی فضائیہ آج تک ایک بھی پاکستانی جنگی تیارہ نہیں مار سکی یہ بات بھی پاک فضائیہ کے لیے قابل فخر ہے کہ پاکستان اس خطے کا واحد ملک ہے جس نے اسرائیلی فضائیہ کو ائر ٹو ائر کومبیٹ میں ہرائیا تھا موجودہ معاملہ جو بھی ہوں پاکستانی جیف سیونٹین کا رفیل کو اتنے بڑے مارجن سے مارنا یقیناً انڈین ائر فورس کے لیے کسی بڑے سرپرائز سے کم نہیں ہے یہاں یہ بات بتانا انتہائی ضروری ہے کہ جیف سیونٹین بلوک ٹو ایک فور جنریشن فائٹر جیٹ ہے جبکہ پاکستان کے پاس اس وقت بھارتی فور پوائنٹ فائف جنریشن رفیل کا مقابلہ کرنے کے لیے جیف سیونٹین کا جدید ویریانٹ بلوک ٹھری موجود ہے جو کہ خود بھی ایک فور پوائنٹ فائف جن فائٹر جیٹ ہے اور اس کے علاوہ پی اے ایف میں جیٹ این سی بھی انڈکٹ کیا جا چکا ہے جو کہ خاص طور پر رفیل کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ہی خریدا گیا تھا دوستوں ہم نے اپنی پچھلی ویڈیو میں سعودی ایف ایف ٹین کی پاکستان میں ہونے والی ایکسرسائز انڈس چھیلڈ میں شرکت کا ذکر کیا تھا اور اب اس حوالے سے یہ خبر سامنے آ رہی ہی ہے کہ رویل سعودی ائر فورس کے چھے عطت ایف ایف ٹین پاکستان پہنچ چکے ہیں انڈس چھیلڈ ایک ٹرائے کنٹری ایکسرسائز ہے اور اس میں سعودی ایف ٹین کے علاوہ پاکستانی جی ٹین سی جی ایف سیونٹین بلوک ٹری اور ترکش ایف سکسٹین حصہ لیں گے یہ ایکسرسائز پہلی مرتبہ پاکستان میں منقت کی جا رہی ہے ترکش ایف سکسٹین اس ایکسرسائز میں حصہ لینے کے لیے پہلے ہی پاکستان پہنچ چکے ہیں یہ تاریخ میں پہلی مرتبہ ہوگا کہ جب ترکش اور سعودی فضائیہ کسی بھی وار ایکسرسائز میں ایک دوسرے کے مددے مقابل ہوں گی دوستوں ایک اور اپ ڈیٹ چائنہ اور ایران کی جانب سے بھی سامنے آئی ہے کہ جس کے مطابق ایران کے پہلے بیچ نے چائنہ سے سی ایچ فائف اڑانے کی ٹریننگ حاصل کر لی ہے اب یہاں یہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا ایران نے چائنہ سے سی ایچ فائف یو سی اے وی حاصل کر لیا ہے تو دوستوں اس کا جواب جو بھی ہو یہ خبر اس بات کو کنفرم کرتی ہے کہ ایران سی ایچ فائف ضرور حاصل کرے گا اور اگر ایران سی ایچ فائف خریدتا ہے تو یہ ایران کے دشمنوں کے لیے اچھا نہیں ہوگا چائنہ سی ایچ فائف کو صلاحیتوں میں امریکن ایم کیو نائن ریپر کے ہمپلہ قرار دیتا ہے یہاں سی ایچ فائف کا سب سے بڑا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ یہ ڈرون ایک ہی وقت میں سولہ ایر ٹو گراؤن مزائز کی مدد سے سولہ مختلف اہداف کو نشانہ بنا سکتا ہے اس کے علاوہ سی ایچ فائف کو ریکونسنس مشنز میں بھی استعمال کیا جا سکتا ہے دوستوں اس قسم کی مکمل ڈیفینس اپ ڈیٹس حاصل کرنے کے لیے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر لیں اور جاتے جاتے کمنٹ سیکشن میں آپ ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ کریں اس کے علاوہ اس ویڈیو کو اپنے فرینڈز اور ریلیٹیوز کے ساتھ شیئر کرنا مت بھولیے گا پاکستان زندہ بات پاکستان آم فورسز پہندہ بات